اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی سائبان گفتگو چڑھ رہی تھی کہ واقعہ کربلا آیا اچانک ہو گیا یا کوئی اس کا پس منظر بھی ہے یا نہیں تو اس سلسلہ میں ہم بھی بات کر رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی ویسے سننے والا اور دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ کیا تعلق لیکن جب آگے انشاءاللہ نتیجہ آئے گا اس لئے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہیں ساری باتیں ہوں گی یہ آخر تک سنیے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو نچوڑ جو ہے چند ایک دو تقریروں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے اور پھر اس میں انشاءاللہ ہم مزید بیان کریں گے کہ قاتلان حسین جو تھے ان کا مذہب کیا تھا ان کی کن کن کے ساتھ رشتہ داریاں تھی ان کی وابستگی کدھر کدھر تھی اور کون لوگ ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کون ہیں جو زمانے میں ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ نے یہ بہت کاوش ہے ہماری ایک چھوٹی سی باقی علماء اکرام نے بھی کیا ہے بہت تحریری طور پر کافی کیا ہے کچھ بتا بھی رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مسائب اور فضائل تو آپ سنتے ہیں علماء سے مجالس میں محرم ہیں بھی اور باقی بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی باتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ نوجوان نسل جن پر زیادہ عموماً اعتراضات ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے اس کے سامنے آ جائے گا اور پھر وہ باتیں جو جھوٹ جھوٹ کر کے بیان کی جاتی ہیں بلکل بہتان لگایا جاتا ہے کہ ازاداری میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو مات ان کو بھی انشاءاللہ جسکس کریں گے اور ان کا بھی تسلی بخش جواب دیں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں گران خدر چیزیں ایک میری کتاب ہے انہی اللہ کی کتاب جو مجھ بھی اللہ نے نازل فرمائی یہ اللہ کی رسیہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک اور دوسری اسے کے ساتھ اہل بیعت کو بھی فرمایا آگے پھر فرمایا کہ اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو قیامت کے دن تک گمراہ نہیں ہوگے بلکہ قیامت کے دن حاؤز کے دن حاؤز کے پاس میرے پاس پہنگ حاؤز کاؤسر پہ معاف کیجئے گا حاؤز کاؤسر پہ میرے ساتھ تمہیں یہ دونوں چیزیں وہ پہنچا دیں گی ولین یفتر قائن کے درمیان کوئی یہ ہے وہ تفرقہ نہیں ہوگا افتراک نہیں ہوگا بلکہ مجھ تک پہنچ جاؤ گے حاؤز کاؤسر پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آخری سال زندگی کے ظاہری زندگی کے شروع تھے تو منافقین نے ایک جیساز اشتیار کی تھی کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے تحریف لائے مدینہ میں مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجدِ قبا جو ہے اس کا رسولِ خدا نے سنگِ بنیاد رکھا تھا یہ مسجد کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور مسجدِ قبا بھی ان چند مساجد میں سے ہے جن کا بہت بڑا مقام ہے اور پھر مدینہ آنے کے بعد بھی پہلا جو بڑا کام کیا تھا اور رسولِ خدا نے مسجدِ نبوی تیار کرائی تھی اور اس کا بقیدہ وہ یار ساری باتیں جائیں انشاءاللہ اپنے سلسلہ میں آئیں گی جب توحید عدل کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ آئے گا انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ وار ہے عقائد کا سلسلہ یہ تو پھر خصوصی ایام کی وجہ سے ہم نے درمیان میں چھوڑا تھا تو اس میں یہ سب کچھ باقی امبیاء کے واقعات بھی اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کی زندگی میں انشاءاللہ وہ باتیں بھی امبیان کریں گے اپنے مقام پہ تو اس کی وضاعت سے آئے گی تو رسولِ خدا کی وہ محبت دیکھ کر مسجد کے ساتھ منافقین نے ایک چال چلی کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے اور اس سے رسولِ خدا سے اس کا افتتاہ کرایا جائے پہلی نماز رسولِ خدا کو کہا جائے کہ یہاں پڑھائیں تو تاکہ وہ ایک سند ہو جائے گی اور یہاں بیٹھ کر کریں گے کیا مسلمانوں کے خلاف رسول کے خلاف سازش تیار کر یہ قرآن مجید میں یارمہ پارہ سورہ توبہ میں یہ سب آیات موجود ہیں پہلے بھی منافقین کا تذکرہ ہے آگے بھی کچھ منافقین کا تذکرہ ہے اس میں سب آباب جو مل جائیں گے ترجمہ والا قرآن جو بھی پڑھے گا بلکل یہ سمپل سا مسئلہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ نہیں تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئے ان کا سرغنہ وہی ابو عامر تھا جس کا قل میں نے تذکرہ کیا تھا ابو عامر فاسق جس سے پہلے راہب کہا جاتا تھا وہ اور عبداللہ بن عبی یہ سب مل کر عبداللہ بن عبی تو واصلِ جہنم ہو گیا تھا پانچ یا چھے ہجری میں اس کا تو خاتمہ ہو گیا تھا لیکن یہ ابو عامر ابھی باقی تھا اور اس کے واقعات تھے عبداللہ بن عبی کی بھی اور یہ سوچ رہے تھے کہ اہلِ بیت کتاب جتنی رسولِ خدا کی نوازشیں ہو رہی ہیں عام مسلمان جو جن کا ایمان قامل نہیں ہے اور ایمان ناقص ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ایک بقیدہ ٹولہ تیار کر دیا گیا اس میں یہ ہے کہ جنگِ طبوق پہ نہ جانے کبھی انہوں نے فیصلہ کر لیا اور کوشش یہ ہے کہ جب رسولِ خدا ادھر چلے جائیں گے تو ہم شورش برپا کر دیں گے اور مدینہ پہ اپنا جو ہے وہ قبضہ جمع لیں گے اس کے لئے انہوں نے وہ آئے حضرت کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ یہ ہماری مسجد ہم بنا رہے ہیں اس کا افتتاہ کر دیں جو کہ مسجد نبوی دور ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ایک اور مسجد بنا لی جائے تو افتتاہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت اللہ العالمین ہے کسی کا دلشکنی نہیں کرتے حضرت نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اللہ کی طرف سے وئی آئے کہ ایسا نہیں لا تکم فیہ ابدا بلکل خبردار یہاں اس مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا بلکہ وہ مسجد قوا جو ہے اس میں جا کر نماز پڑھو یہ جو مسجد ہے اس پاس نہیں جانا اس کے بارے میں یہی کہا یعنی یہ مسجد اس لئے بنائی جا رہی تھی یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ مسجد ہے تو مسجد یعنی بظاہر مسجد ہے لیکن چونکہ مقصد جب وہ برا ہے تو اللہ اس کو مسجد زرار کہہ رہا ہے قرآن مجید میں تو فرمایا اللہ نے کہ یہ مسجد زرار ہے مومنین میں تفریق ڈالنے کے لئے اور ان لوگوں کے ابھی دیکھیں ان لوگوں کو مورچہ فرام کرنے کے لئے جنہوں نے رسول اور اللہ کے ساتھ جنگ کی ان کو یہ مورچہ فرام کر رہے ہیں لہٰذا اس مسجد میں تو انہوں نے قدم نہیں رکھنا رسول خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنگ تبوک کے واپسی کے بعد انشاءاللہ میں سوچوں گا اس سلسلہ میں وعدہ نہیں کیا دیکھیں گے یہ جیس طرح پھر اللہ کا حکم ہوا تو پھر روایات میں ہے کہ رسول خدا جب جنگ تبوک کے لئے چلے گئے تو وہ بعد میں کوشش کی گئی راستے میں وہ میں نے بتایا تھا کہ لوگوں نے حضرت کو شہید کرنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہوئی اور وہ بارہ منافقین کے نام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزیفہ یامانی کو بتا دیئے تو وہ علامات بھی پھر بتا دی تو پھر رسول خدا جب واپس مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ جلدی سے جاؤ صحابہ کو ساتھ لے جاؤ اور اس مسجد زرار کو گرا دوئے مسجد ہے رسول خدا مسجد گرا رہے ہیں دیکھو کتنا بڑا عظیم حسانیہ ہے کہ رسول خدا مسجد گرا رہے ہیں جس کی مسجد بنانے کا بہت زیادہ حکم ہے کہ بناو اتنی فضیلت ہے بہت زیادہ ثواب ہے لیکن رسول خدا وہ گرا رہے ہیں کیوں کہ وہ مومنین اور مسلمین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لئے یہ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اتحاد سے زیادہ مسجد کی بھی اہمیت نہیں ہے مسجد سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کیا تو رسول خدا نے اس مسجد کو گرا دیا اور کیا گیا گرا دیا وہ گراؤنڈ کو بلکہ ہموار کر دیا نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مذبالہ بنا دیا مذبالہ جانتے ہیں میں بتا دوں اس کی تھوڑی سی وضات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مذبالہ بنا دیا وہ جو کودہ پھینکنے والی جو جگہ ہے جس کو ہم یہ ارودی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو وہ بنا دیا اور حکم دیا کہ جتنا یہاں پر سنگا گند و مدینہ کا وہ یہاں پر آ کر پھینک دیں گے یہ جو مسجد زرار تھی اس کے جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر وہ گند جو پھینکا جائے وہ کودہ پھینکا جائے پورے مدینہ کے جو فضلہ ہوتا تھا وہ یہاں وہاں پر پھینکا جاتا تھا یہ اس کے ساتھ ساسر گیا تھا اور ان کو وہ تکلیف تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب آخری حج کے لئے تشریف لے گئے تو اس سے پہلے مولا امیر علیہ السلام کو حضرت علمہ میں یمن کے لئے روانہ کیا تھا یمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک اور آدمی کو روانہ کیا تھا جس کو لوگ سیف اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ بھگدڑ مچائی تھی قتل و غارت کی تھی بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی تو پھر بعد میں جب رسول خدا کو وہ پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اللہ میں اس کی عمل سے بری ہوں اس کے ساتھ میرا کوئی تلق نہیں ہے پھر امیر المومنین کو بھیجا اور وہاں لوگوں کو تبلیغ کی اور انہوں کو اس رائے راست پلائے اور وہاں ان کو کچھ حدیہ ملا کچھ چادریں ملیں کچھ لونڈیاں ملیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئے حضرت کے پاس لوگ کہ علی نے کچھ لونڈیاں رکھ لیا ہے اپنے پاس اور کچھ مالِ غنیمت وہ چادریں جو ہے حدیہ دیم ملا تھا وہ بھی رکھ لیا ہے تو بہت زیادہ شکایتیں ادھر حجت المدہ پہ رسول خدا پہنچ گئے تھے تو وہاں پر بھی اور پھر اس کے واپسی پر حضرت نے مقامِ غدیر پہ یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں جان لو علی پہ تنقید نہ کرو بلکہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ سلسلہ ہوا اس میں اور پھر منافقین کا کینہ جو ہے وہ پروان چڑھنے لگا بغض میں اضافہ ہونے لگا اور آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی کہ اب اس مسئلہ جو ہے اس کو پورا کر دینا چاہیے اپنے مقصد کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ کے بعد پھر کسی بڑے سفر کیلئے تشریف نہیں لے گئے لیکن لوگوں کی ریشہ دوانیاں شروع رہی منافقین کی احساس سے شروع رہی اور اللہ کی طرف سے اہل بیت پر جو انعامات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا تو اب کل انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیا ہوا رسول خدا کی تدفین میں کیا ہوا اور پھر اہل بیت کے پاس ساتھ کیا کیا گیا اور پھر آئندہ سال بھی یہ آئندہ جو دو تین باتیں دو گفتگو ہوں گی یہ بہت زیادہ اہم ہوں گی انشاءاللہ سنیے گا اور اس میں آپ کے معلومات میں یقینہ نظافہ ہوگا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی خدمت کریں اور اپنی معارضات تم تک پہنچا سکیں خدا بندی عالم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ